کہ وہ ایک عظیم دائی تھے بے باق دائی جسے آپ کہہ لیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی راہ توحید نصیب فرمائی اور دعوت اور تبلیغ کا یہ فریصہ جو انہیں ملا بڑی بے باقی کے انداز میں انہوں نے اس کو نبھایا ہے توحید ملنے کے بعد انہوں نے اپنے اببہ آزر جو بدگر تھے بدفروش تھے ان کی عبادت کرنے والے ان کو سمجھاتے ہیں سورہ مریم پڑھئے سورہ تنبر انیس کی آیت نمبر بیالیس سے لے کر چھیالیس تک تو اللہ رب العالمین نے نقشہ کی چاہے ابراہیم جا کر اپنے اببو سے کہتے ہیں یا ابتی لِمَتَ عَبْدُمَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِعَنْكَ شَيْئَا اے اببہ محترم یا ابتی دیکھئے عربی تعبیر میں کیا بلاغت ہے ایک ہے کہ کوئی عرب بچہ اگر اپنے اببو کو اببو کہنا چاہیتا ہے تو کہے یا ابی یا ابو یا عرب کے لوگ عرب بچے بولتے ہیں ابو یا اور یہاں پر قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے ابتی اس میں زیادہ چاہت ہے اس میں زیادہ محبت کا اظہار ہے یا ابتی اے میرے پیارے اببو حالانکہ وہ مشرک ہیں وہ کافر ہیں ابراہیم دعوت دے رہے ہیں اے ابا محترم لِمَتَ عَبُدُ مَعَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں ولا یغنی آنکہ شیعہ اور اخیر میں اپنی دعوت مکمل کرتے ہوئے ذرا سخت لبو لہجابی اپناتے ہیں ابو کے سامنے اور کہتے ہیں یا ابتی اِنِّ اَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَزَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِيَّةِ اے ابو محترم مجھے ڈر ہے اندیشہ ہے کہ آپ کو ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کا رحمان کا عذاب آ کر کے دبوش لے گا آپ شیطان کے ولی بن جاؤ گے شیطان کے ولیوں کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے حالانکہ تھے وہ ابو لیکن انہیں شرک کی سنگینی بتانا تھا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے لبو لے جا اپنایا پر جانتے ہیں جس کو کرسی ملی ہو جس کو منصب ملا ہو اس کو چھوڑنا بہت آسان نہیں ہے اپنے قوم کے پنڈیت اور پروہی تھے دھرم گروہ تھے وہ ایک قوم جن کی عزت کرتی تھی ان کے اپنے عمال جیسے بھی تھے لیکن انہوں بڑے مانے جاتے تھے آپ پاسپورٹس میں آپ دیکھ لیجی کوئی حقوالی بات لے جا کر پیش کیجئے کوئی ایسا آدمی جو صاحب عہدہ ہو صاحب منصب ہو دلیل آپ رکھ دیجئے تو آئیں باائیں شائیں کر کے نکل جائیں گے توجیح اور تعویل کر کے آپ سے جان چھوڑا لیں گے کرسی پیاری ہے کرسی بہت سارے لوگوں کو اس نے حق سے روکا ہے اپنی کرسی بچانے کے لئے لوگوں نے حق تسلیم نہیں کیا حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حق نہیں ہے یہ ابراہیم کے والد آذر نہیں کیا اور دھمکی دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو اور کہا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں سے آپ بیزار ہو گیا بیزار بیزاری کر رہے ہیں اگر باز نہیں آئے تو سن لو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر ڈالیں گے جاؤ چھوڑ دو مجھے ہٹ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کا غصہ دیکھ کر رخصت ہو جاتے ہیں وہ قال سلام علیک ساستغفر لکا ربی انہو کانا بحفیہ ٹھیک ہے ابو السلام علیکم جا رہا ہوں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا کہ ہمارے باپ کا مقام کیا ہے منصب کیا ہے اہدہ کیا ہے کرسی کیا ہے ان کی جہداد و پراپرٹی کیا ہے کتنا کتنے بڑے باپ کا وارث ہو رہا ہوں میں لیکن نہیں حق مل گیا تھا بڑے بیباک انداز میں اسے پیش کیا یہاں تک کہ انہیں گھر بدر کر دیا گیا انہوں نے اس کو قبول کیا لیکن توحید سے سمجھا ہوتا بولو نہیں کیا انہوں یہ پیغام ہے ابراہیم کی زندگی کا کہ ہمیں بھی ایک دائی بننا ہے ایک مبلغ بننا ہے اگر ہمیں یہ حق مل گیا ہے توحید کی راہ ہمیں مل گئی ہے ہمارے بہت سارے رشتدار ہیں جو شرک میں ڈوبے ہیں بہت سارے پڑوسی ہیں جو شرک میں ڈوبے ہیں آنکھ بھی مزاروں کے چکر لگانا ان کے تواف کرنا چادریں چڑھانا ان کے لئے گلدستیں لے جانا اور انہی کو مشکل کشا اور حاجت روہ ماننا کتنے ہمارے پڑوسیوں کا شیوہ ہے لیکن میرے بھائیو ہمیں جسارت نہیں ہمیں اجورت نہیں حالانکہ ہمیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بھی حق پہنچاتے ہیں وہاں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن مشن ان کا دعوت ہے مشن ان کا تبلیغ ہے اس لئے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ دیکھیں قوم کے پاس جاتے ہیں وہ قوم جو بتوں کے سامنے جم کر بیٹھی ہے اور انہی کو اپنا سب کچھ بگڑی بنانے والا سمجھ رہی ہے اس قوم کے پاس جاتے ہیں بڑی اچھی منظر کشی کے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر باون سے چون تک پڑھئے تو ابراہیم جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے پاس پہنچے تو پوچھتے ہیں کہ یہ مجسمیں یہ اسٹیچوز جن کو تم نے بنایا ہے آخر کیا ہے یہ ان کے حقیقت کیا ہے کہ جن کے سامنے تم جمع بیٹھے ہو متقف ہو گئی ہو تو عاقفون اعتقاف کیے ہوئے ہو تم ان کے پاس کیا ہے آخر ان کے اندر جواب کیا تھا قوم کا قلو وجدنا آبائنا لہا عابدین ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے دیکھئے تقلید تقلید میرے بھائیو گمراہی کی راہ ہے اللہ کے لئے تحقیق کی راہ پر آ جائیے حق مل کر رہے گا دین اور ایمان کا معاملہ تحقیق چاہتا ہے قوم نے دلیل دی ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ان کو ایسا ہی پایا ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی غلال مبین یقینا تم تمہارے باپ دادا ساکھ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں آخری سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جس پتھر کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بنایا ہے تم نے لے جا کر اسے کھڑا کیا ہے تب وہ کھڑا ہوا ہے اگر تم اسے گرا دو تو وہ اٹھ نہیں سکتا اس کے سامنے رکھ دو تو کھا نہیں سکتا اس کے سامنے پینے کی چیز رکھ تو وہ پی نہیں سکتا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس سے بڑے پاورفل تو تم ہو کہ تمہاری سناگری ہے یہ جو تم نے ان کو کھڑا کیا اور تم ان کے سامنے جا کر جمع بیٹے ہو تم نے ان کو اپنا حاجت روہ مشکل کو شامل لیا ہے کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں ہے ابراہیم نے اس کو کھلی ہوئی گمراہی کہا آخر وہ دن بھی آیا کہ لوگ ابراہیم کو بلا رہے ہیں کہ چلیے فیسٹیول ہے ماری عید آئی ہے ٹھیک آپ لوگ جائیے میں تو بیمار ہوں سقیم سقیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہے ان کا اپنا انٹینشن یہ تھا کہ میں ذہنی بیمار ہوں تم جو کچھ کر رہے ہو مجھ سے مطمئن نہیں ہوں مریض اس کو کہتے ہیں جو فیزیکل جس کی باڈی جو ہے پین ہو رہی ہو یا دیکھ رہی ہو بیماری اور سقیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی طور سے بھی انہوں نے جس مرض کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے سیٹسفائی نہیں مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے آخر انہوں نے جا کر کے ان کے عبادت خانوں میں جب وہ چلے گئے تھے میدان میں اپنے فیسٹیول کے لیے اپنے عید کے لیے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جسارت تھی ہمت تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے کی دی ہوئی جرات کو شجاعت کو انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا اور جا کر کے تمام بوتوں کو ڈھیر کر دیا بڑے والے بوت کے کندے میں کلھاڑی لٹکا دی اور وہ پھر پورا مقالمہ ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آخر جب قوم آکر پوچھتی ہے اور ان کا نام آتا ہے کہ وہی تھے جو ان کا ذکر کر رہے تھے اس طرح سے وہی ہوں گے ان سے پوچھا بھی جاتا ہے دربارے نمرودی میں پیشی ہو جاتی ہے وارن جاری ہوتا ہے ان کے خلاف جو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا آخر وہاں بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں انکانوی انتقون اگر ان کے پاس زبان یہ کچھ بولتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو ذرا ان سے بڑے سے پوچھ لو جس کے گردن میں لٹکی ہوئی کس نے کیا ان کے ساتھ آخر قوم کے پاس کیا جواب تھا وہ جواب لے سکتے تھے ان سے بے بس تھے وہ کوئی جواب ہی نہیں تھا پوری قوم لا جواب تھی لیکن اس کے باوجود بادشاہ تھے وہ انہوں نے اعلان کر دیا جاؤ آگ کا علاوہ تیار کرو ابراہیم کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی کیا کرو اللہ اکبر اللہ ایسے معبودوں سے کوسوں ہزاروں میلوں دور رکھے ہم سب کو جن کو عبادت کرنے والوں کے مدد کی ضرورت پڑے اللہ اکبر کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کیا جملہ تھا وہ بے بس تھے اور علاوہ تیار ہو گیا ابراہیم کی پیشی ہو گئی ابراہیم نے اس علاوہ میں کودنا بھی گوارہ کر لیا اللہ کی توحید سے انہوں نے سمجھوتا ہے بولو نہیں کیا بس اللہ سے یہ دعا کی صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے چار ہزار پانچ سو تیرسٹھ نمبر کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے وہ تو انہوں نے دعا فرمائی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل بس میں نے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے وہ بڑی جامع دعا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل اور ایک گوسری روایت میں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک اے اللہ تو آسمان میں اکیلا سچا معبود اور اے اللہ اس تیری دھرتی پر میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا بندہ اللہ تو اپنے توحید کی لاج رکھ لے اپنے بندے کو بچا لے اس کے بعد ہی انہیں ڈالا تو گیا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اے آنکھ تو میرے ابراہیم کے لیے تھنڈی لیکن سلامتی والی بن جا اتنا تھنڈ بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو اللہ اکبر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے محوے تمہ شائے لبے با مبھو لوگ ساحل پر کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہیے کہ ابراہیم آگ میں چل رہے ہیں ان کا بال بھی کھانا ہوا اتنا بڑا موجزہ لیکن وہ ایسی قوم کہ اپنے بادشاہ کے ڈر میں اس ایک انسان نے بھی اس میں سے رائے ادایت نہیں ان کو ملی قبول نہیں کیا انہوں نے حالانکہ ابراہیم اس آگ سے باہر چلے آئے اللہ اکبر ıktرہ пاہنoud میں بہتPaul بہت موسیقی